بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے افریقہ کانٹیننٹ کے بارے میں بڑھنا ہے دنیا میں ساتھ کانٹیننٹ ہیں اور پوری دنیا میں جو کنٹریز ہیں وہ وان نائنٹی تھری ہیں کنٹری ہم اسے کہیں گے جسے یو اے نو تسلیم کرتا ہے کہ وہ کنٹری ہے جو یو اے نو کا میمبر ہے تو جو افریقہ ہے بیٹا نمبر آف کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے کنٹریز کی تعداد کے حوالے سے کتنے کنٹریز ہیں اس میں فیفٹی فور کنٹریز ہیں یاد رکھئے گا یہ پوچھ ہو جاتا ہے اکثر کہ جی افریقہ میں کتنے کنٹریز ہیں تو فیفٹی فور ون نائنٹی تھری میں سے فیفٹی فور کدھر ہیں میرا افریقہ کانٹیننٹ میں ہیں یاد رکھئے گا رقبے کے لیاز سے اور آبادی کے لیاز سے اگر ہم اس کی بات کریں افریقہ کانٹیننٹ کی تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا کانٹیننٹ ہے رقبے کے لیاز سے بھی اور پپولیشن کے حساب سے بھی پہلے نمبر میں ایشیا ہے رقبے کے لیاز سے بھی اور پپولیشن کے حساب سے بھی یہ اس کا میپ ہے ذرا یہاں سے کچھ سوال بنتے ہیں ایک تو اس لائن اس میں سے گزرتی ہیں کراس کرتی ہیں یہ واحد کانٹیننٹ ہے دنیا کا جس میں سے ٹراپیک آف کیپریکان ٹراپیک آف کینسر اور ایکویٹر جو ہے یہ تینوں یہاں سے گزرتے ایک وٹر بے اور ان لائنوں کے اوپر لگ سے میرا لیکچر موجود ہے وہ آپ سن سکتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا ہمارے پاس اور کون کون سے سوال بنتے ہیں ایک تو ہم اس کی ڈریکشن نکال لیتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈریکشن جب نکال لیں گے تو سامنے ہمیشہ ہمارے نارت ہوگا بیٹا سامنے ہمیشہ بلکل کیا ہوگا ہمارے نارت ہوگا بیک سائیڈ بے ہمارے ساؤت ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی میپ بنائیں گے ڈریکشن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے ہمارے بلکل نارت ہوگا بیک سائیڈ بے ساؤت ہوگا پھر ہم ایسے وہی لکھیں ڈبریو والی سائیڈ ہماری ویسٹ ہو جائے گی اور ایڈ والی سائیڈ ہماری کیا ہو جائے گی تو یہ ہم نے ڈریکشن نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے پھر افریقہ کے ویسٹ میں یہ والی جو ویسٹ والی سائیڈ ہے یہاں سارے کا سارا یہ کون سا اوشن ہے بیٹا یہ اٹلانٹک اوشن ہے کون سا اوشن ہے یہاں پر ہمارے پاس اٹلانٹک اوشن ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں بہر O preparus یا 하고ilo صاحب نے اسے کہا تھا بہر ظلماتErwenبت یہ اکوال ویسٹرًا سوال بنا ہے کہ اقوال نے بہر ظلمات کون سا سمندر کو کہا تھا اٹلانٹک اوشن کو کہا تھا تو اس ٹرن سائیڈ میں یہ سارا ٹرن رمنٹک اوشن آہ副سٹرن سائیڈ میں سارے اٹلانٹک اوشن اور اسٹرن سائیڈ میں یہ ہمارے پاس انڈیان اوشن بنے گا یہاں پہ ہمارے پاس کون سا اوشن ہے بیٹھا انڈین اوشن ہے بہر ہے ہند جیسے ہم جاتے ہیں تو یہ اسٹ میں ہے اب کچھ اور یہاں ہمارے پاس اسی ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہاں سے اوپر جو ہم دیکھیں گے یہ سارے کا سارا یہ ایشیا ہے جہاں سے ایشیا شروع ہو جائے گا ایشیا کا یہی پہ سمودی عربیہ ہے یہ مکہ ہے یہ پہ یہ مدینہ ہے اوپر کی طرف یہ ایشیا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ یہاں روی یہ ایشیا پہ درمیان میں ہے افریقہ اور ایشیا کے درمیان میں یہ اہمارے پاس اڈسی بیٹا کیا ہے جاں جو اسے جو سارا علاقہ ہے ، اوپر کے طرف یہ ایورپ کینٹ میں یہاں پہ ہوں اور ایک درمیان میں یہ جو پانے کی باڑی ہے یہ ہمارے پاس میڈیٹیلین سی ہے میڈیٹیلین سی ہے جسی ہم کیا کہتے ہیں میڈیٹیلین سی کو گویرہ روم کہتے ہیں تو افریقہ کے نردرن سائٹ پہ میڈیٹیلین سی ہے ہمارے پاس یہ میڈیٹیلین کنٹریز ہیں کبھی کبھی اس طرح بھی پوچھ لیا جائے گا which of the following countries کالڈ میڈیٹیلین کنٹری کون سا ملک میڈیٹیلین کنٹری کے لاتے ہیں تو یہ والے جو ہمارے پاس سوپر والے ہیں مراکو الجیریا تونیزیا لیویا اور ایجیبٹ یہ سارے میڈیٹیلین کنٹریز ہیں تو یہی پہ بیٹا ہمارے پاس یہ سنائی کا علاقہ کوہ تور کا علاقہ یہ سارے کا سارے جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سائٹ ہونے پہ کوہ تور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ملاقات کیا گرتے تھے کوئی تور سنائی پیننسولہ پورے سینہ تو یہی پہ بیٹا بنائی گئی تھی سویز کینال یہی پہ سویز کینال بنائی گئی ہے سویز کینال بنائی گئی کسے کاٹ کے ایجیپٹ یہ جو سرائی پیننسولہ مصر کا حصہ ہے تو ایجیپٹ کے اندر سنائی پیننسولہ کے میں سے آپ نے کیا بنائی سویز کینال بنائی کب بنائی بیٹا یہ سال پوچھ لیا جاتا ہے اکثر سویز کینال سویز کینال ایٹین سکسٹی نائن میں ہم نے اوپن کر دی بنا دی فکٹی نائن میں اس پہ کام شروع ہوا تھا اور ایٹین سکسٹی نائن میں یہ مکمل ہو گئی اور یہ کس نے بنائی تھی یہ برطانیہ نے امریکہ نے فرانس نے جو بڑی طاقتیں تھی کیونکہ انہیں یہاں سے گھوم کی افریقہ گہ نیچے سے ہیدھر آنا پڑتا تھا انہوں نے کہا کیوں نہ ہم یہاں سے کیا کریں ایسے کار دے اور آپ سے ایسے جاز نکلے اور ڈائریکٹ ایسیا پہنچے جائیں تو اسی لیے یہ بنائی گئی تھی تو سویز کینال کے لیندھ پوچھ لی جاتی ہے وان نائنٹی تری کلومیٹر لیندھ ہے بڑا اس کی وان نائنٹی تری کلومیٹر اور یہ کسے کسے ملاتی ہے میڈیٹریان سی کو ملاتی ہے ریڈ سی کے ساتھ اب وہ آپ کو چکر دے گا وہ آپ کو میڈیٹریان سی اپشن ہیų نے اپنے آپ کو دے گا انڈین اوشن کی اور اٹلانٹک اوشن کی یہاں سے اٹلانٹک اوشن کا ہی پانے Imperial میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈاللانٹک اوشن تو اور انڈین اوشن کو بھی ملاتی ہے اچھا وہ آپ کو گئے گام نسی کو ملاتی ہے اب کسے کسے جدا کرتی ایہ یہ اسارا کیایا ہے یہ سیپریٹ کرتی ہے ایشیا کو افریقہ سے ایشیا کو افریقہ سے سیپریٹ کرتی ہے اور میڈیٹیڈین سی کو ریڈ سی کو بس میں ملاتی ہے کیا چیز سویز کینال تو نیشنالیزیشن آف سویز کینال کیشو ہوا تھا نائنٹین فیفٹی نائن فیفٹی سکس کے اندر جمال عبداللہ صاحب تھے مصر کے پریزیڈن انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے یہاں سے جازوں جاز جو امریکہ کہ برطانیہ کے فرانس کیا سے گزرتے تھے اس نے روک لیا تھا اس نے کہا جو یہاں سے گزرے گا وہ ٹیکس دے کے جائے گا مجھے تو نیشنالیزیشن آف سویز کینال یا پھر سویز کینال کیس کے بارے میں پوچھا جائے نائنٹین فیفٹی سکس کی یہ بات ہے یہ جمال عبدالناصر پریزیڈن تھا مصر کا جس نے یہ بند کر دی تھی اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا اس طرح سے بیٹا جہاں کہ پھریٹس سے آپ کے پوچھن بنیں گے اس کے بعد دو سٹریٹ دیکھیں گے ہم یہاں پہ ایک دیکھیں گے والی سٹریٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ایشیا ہے سارے کا سعودی عرب ہے میں وہ یمن ہے یہاں پہ ہمارے پاس یمن ہے ہوتی باغیز کے بارے میں اپنے سنویں ہوا یمن میں یہاں پہ ہمارے پاس یمن ہے مجھے کیا افریقہ افریقہ کا سنگ ہے جسے ہم وہاں کے آفریقہ کہتے ہیں ہارندہ افریقہ میں بھی پوچھ دیتا ہے بعض دفعہ کون کون سے ملک ہیں تو چار ملک ہم ذکر کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ہریٹ ایریا ہے جبوتی ہے سومالیہ ہے اور اتھوپیا ہے چار ملک ہیں یہ ہاردناس افریقہ میں افریقہ کے سنگ میں یہ یاد رکھئے گا آپ اچھا اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس اچھے سیٹ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں سومالیہ ہمارے پاس ایریٹ ایریا اتھوپیا اور جبوتی سیٹ سے یاد المنوبستریٹ المنوبستریٹ سے آپ کہہ سکتی ہیں گیٹ آف تیر بھی اسی ہم کہتے ہیں یہ کیسے کس کے ترمیان میں ہے ایشیہ افریقہ ہے ایشیہ اور افریقہ کے درمیان میں کسے کسے مل رہی ہے ریڈ سی ہو مل رہی ہے اب اس کے ساتھ آٹلانٹے کو اس کے انہیوں کے ساتھ ریڈ سی کو گلف ہے بیسے گلف آف ادن ہیں گلف آف ادن کو مل ریڈ سی کے ساتھ اس طرح بھی آپ کو آپ کو آپ چن دے سکتا ہے سپریٹ کر یہ ایشیا کو کسی افریقہ سے اس طرح سے آپ یاد رکھیں گیٹ آف ٹیر بھی اسے ہم کہتے ہیں تو یہی پہ ہمارے پاس آل محضب سٹریٹ ہے سٹریٹ کیا ہوتی ہے پانی کی تنگ پٹی ہوتی ہے دو لینڈ ماسز کو سپریٹ کرتی ہے دو پانی کے بارڈیز کو ملاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹریٹ کہتے ہیں اب ایک سٹریٹ یہاں پہ ہمارے پاس بنتی ہے یہاں اوپر ہمارے پاس بیٹا کونس ہے میں ذرا کنر چین کر دوں یہاں پہ ہمارے پاس اوپر کیا ہے یورپ ہے سارے کا سپین کا مولکہ ہمارے پاس کونس ہے مولک ہے سپین ہے یورپ ہے نیچے ہمارے پاس افریقہ ہے تو یہاں سے پانی تک بٹی بنتی ہے جو کہ میریٹیڈین سی کو ملاتی ہے کس کے ساتھ اٹلانٹی گوشن کے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے پاس سٹریٹ بنتی ہے وہ سٹریٹ آف جبرائلٹر بنتی ہے کونس سٹریٹ بنے گی بیٹا جبرائلٹر سٹیٹ کیونکہ یہی سے ماروکو سے جو تاریق بن زیاد تھا سات سو جیارہ اسی میں یہاں سے نکلا تھا اور اس نے سپین پہ حملہ کر دیا تھا یہ سے گیا تھا اوپر سات سو جیارہ میں جبرالٹر سے جمل ا تاریق اسی نام پہ سٹریٹ جبرالٹر بھی کس کس درمیان میں ہیں یورپ کو افریقہ سے سپلیٹ کر دی مادی کر Haf気k آئی اوپر ہمارے پاس کیا ہے ثبت ہے ہمارے پاس افریقہ کیا ہے یورپ ہے نیچے ہمارے پاس افریقہ تو سٹریٹ آف جبرالٹر درمیان میں ہے سٹریٹ آف جبرالٹر کسے کسے ملاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارا اٹلانٹک اوشن یہ میڈیٹریان سی میڈیٹریان سی کو ملاتی ہے کس کے ساتھ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں تک بیٹا آپ کو کلیر ہو گیا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس موڈغازکر ہے سب سے بڑا آئی لینڈ کس کا آفریقہ کا افریقہ کنٹری آفریقہ کانٹینینڈ کا سب سے بڑا آئی لینڈ موڈغازکر ہے دنیا بھی ہے چوتھا بڑا آئی لینڈ دنیا کا چوتھا بڑا آئی جزیرہ ہے یہ موڈغازکر اور آفریقہ لگے سب سے بڑا آئی لینڈ ہے اب یہ کونسی اوشن میں ہے یہ ہمارے پاس سٹریٹ بن t Ralst سٹریٹ بنائی گی موڈھمبیک ہے موڈمبیک اور مڈغازکر کے درمیان میں ہمارے پاس جو سٹریٹ بنے گی میں لوگیں کیا کہیں گے ہم مزمبیق سٹریٹ کہیں گے یا مزمبیق چینل بھی اسی ہم کہتے ہیں مزمبیق سٹریٹ یا پھر مزمبیق چینل اسے کہیں گے مزمبیق اور مڈغاسکر کے درمیان میں چینل کہیں گے تو پھر اس سے آپ صرف یہ کہیں گے چینل ایک اس میں مزمبیق اور مڈغاسکر کے درمیان میں اگر آپ اسے سٹریٹ کہیں گے پھر دنیا کی سب سے چوڑی وائی ڈسٹ کہہ لیں اسے یا بڑا ڈسٹ کہہ لیں اسے آپ سٹریٹ ہے تو اسے کہیں پہ جو انہوں مجھے ملایا کہ چینل وہ کہتا ہے آہ جغرافیہ دان کچھ جو انہوں کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ سٹریٹ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوں کہ کس کس کے درمیان میں ہے کون سا اوشن ہے ہمارے پاس انڈین اوشن میں ہے یہ کیا پہ ہے بیٹا انڈین اوشن میں مزمبیک اور مدغس کر کے دنمیان میں ہمارے پاس مزمبیک سٹریٹ ہے اس کے بعد یہ جو آخری آخری ملک آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا اس کا نام ہے ہمارے پاس افریقہ اس کا نام ہے ساؤتھ افریقہ جسے ہم کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ یہ بڑا وہ کنٹری ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی چیزیں دیکھنی ہے ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس دو کیپ بنی ہوئے دو ہمارے پاس کیپ قبل ہونے کیا ہوتے کے بیاژئی پیسکلی آپ کہہ لنے کے چھوٹی شوٹی ہوگا یہاں ہمارے پاس دو کیپ بانتی ہے ہمارے پاس گی بنے گی donk بنے گی اور کہتو کہ بھی دیکھ لیتے کون کون سی کیپ ایک تویشل کون کون سے سوال پوچھتا ہے ہمارے سی ترنہ سوال بنا دو کیپ ایک ہمارے پاس بڑا کے پاس جو دلوس ہم ہمیں بغو موکہ ہے کے پاس گلو اس کا حال سے سوال بنائے گا ہوسکوڑے گاما کا کس کا منایا جا ہوسکوڑے گاما کا برائے گا وہ سبکوڑے گاما ساب جو تھے پہلے جورپین تھے جو انڈیا پاہنچے تھی کہاں سے یہاں سے ڈوب سے ہو کے گئے تھے پورٹگال سے ان کا تعلق تو پرتگیز تھے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ انڈیا میں آنے والے سب سے پہلے کون تھے فارلنر تو ان میں سے یورپ میں سے اگر دیکھیں گے تو وہ آپشن دیکھا آپ کو فرانسیسی تھے برطانیہ والے تھے یا پھر پرتگیز تھے سب سے پہلے جو آیا وہ پرتگیز آیا تھا کون آدم آسکوڑے گامہ صاحب آئے تھے کب کی بات آئیے چودہ سو اٹھانوے کی بات ہے بیٹا یہ واسکوڑے گامہ صاحب آئے مجھے پہلے تھے انڈیا وہ اسی راستے سے آئے تھے مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی وہاں سے چلتا یورپ سے وہ بچانہ ادھر سے اٹلانٹی گوشن سے ادھر گم ہو جاتا وہ پہنچ ہی نہیں پاتا تھا راستہ نہیں تھا نا یہاں سے سمندر تھے تو راستہ میں گم ہو جاتا وہ واپس میں چلا جاتا تھا تو واسکوڑے گامہ صاحب نے پلاننگ اپنے چینڈ کی گامہ صاحب نے کہا کہ میں رکھتا ہوا جاؤں گا وہ پہلے ادھر پہنچا مثال کے دور پہ یہاں اس نے پانچ سات دن سٹیک کیا لوگوں سے پوچھا پھر وہ ادھر پہنچ گیا دو چار دن ادھر رکھا لوگوں سے پوچھا جی میں نے لیا جانا ہے تو مجھے بتائیں جی اس طرح پوچھتا پوچھتا وہ جب یہاں پہنچا کے پاپ کو ڈوب پہ تو یہاں پہ ادھر سے انڈیا ادھر ہے ایسیا میں انڈیا بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے کچھ کاروبار کے سلسلے میں تجارت کی حوالے سے تو واسکوڑے گامہ صاحب کی انڈیا سے ملاقات ہو جاتے ہیں وہ انڈیا سے پوچھتا جی میں انڈیا جانا ہے مجھے کوئی راستہ بتائیں انڈیا جو گیا ہوتا ہوگا جو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں تو وہ مطلب اسے واسکوڑے گامہ ایک اچھی ہوپ نظر آئی ہے ایک good hope نظر آئی انڈیا تک پہنچنے کی کہ جی بندہ مل گئے اب تو میں پہنچ ہی جاؤں گا اس وجہ سے اس کے کو کیا نام ہے دیا گیا تب سے کے پاس گوڑوب کے پاس گوڑوب تب سے اس کا نام ابھی تک چل رہا ہے تو کے پاس گوڑوب کے حوالے سے واسکوڑے گامہ صاحب کو یاد رکھیں چودہ سو ٹھانوے میں وہ یہیں سے انڈیا پہنچا تھا دوسری جو کے بنگتی ہے ہمارے پاس بیٹا یہاں پہ وہ بنے جی ہمارے پاس کے پاس آگولاس آگولاس اسے میں ریز کرتا ہوں کے پاس آگولاس یاد رکھے گا کے پاس آگولاس یاد رکھے گوڑوب اور یہ کے پاس قریب قریب ہیں دونوں قریب قریب ہیں اچھا دیکھیں ہمارے پاس سارا کیا ہے اٹلانٹی کوشن ہیں ہمارے پاس کیا ہے ایڈیا روشن ہیں یہ جو کے پیس کنان کیا کے پاس آگولاس کے پاس آگولاس اسے ہم نے کہا کے پاس آگولاس بسیکلی اس کے بارے میں جو سوال بنے گا وہ یہ بنے گا کہ یہ وہ کے پی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو سیپریٹ کرتی ہے انڈیا روشن گوٹلانٹی کوشن سے جہاں پہ ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے کس کی کے پاس آگولاس کے پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے پر لکھا ہوا کہ ادھر کے آئے ہمارے پاس انڈیا روشن ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پوائنٹ جس پہ اٹلانٹی کوشن اور انڈیا روشن ملتے ہیں یا سیپریٹ ہوتے ہیں وہ کون سا ہے کے پاس گوڈوب کا آپشن بھی دے گا وہ آپ کو کے پاس آگولاس کا آپشن بھی دے گا تو آپ نے کسی ٹھیک کر رہا ہے کے پاس آگولاس کو ٹھیک کرنا اگر وہ آپشن میں نہیں ہے پھر آپ کے پاس گوڈوب کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی قریب ہی ہے تو یہ آپ کو بارسے ہو گیا اب اس میں ہیابی مارک میں دنیا کا سب سے بڑا ڈائزلٹ سہارا ڈائزلٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈائزلٹ سہارا ڈائزلٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈائزلٹ یہیں پہ ہمارے پاس ہے یہ ناردن سائیڈ میں یہ ہتر ہےноваس کیا ہے سارا ڈائزلٹ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزلٹ ہے مطلب نار سوالی سائیڈ میں کدھر ہے نار سیتر ویسٹ کی طرف جا رہا ہے یہی پہ ہمارے پاس مالی میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹیمبکٹو کا سبق آپ نے ایک بڑا ہوا ٹیمبکٹو وہ جو جا رہے ہوتی ہیں اور جب انہیں پانی ختم ہو جاتا ہے تو پیٹرول تک پی جاتی ہیں وہ گاڑی میں شاید انٹر میں تھا میرے خال سے یہ تو مالی میں ہمارے پاس بیٹا چاہا ہے ٹیمبکٹو کا ہوا علاقہ پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے اکثر تو یہ سوارا ڈیزلٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیزلٹ ہے ہٹ ڈیزلٹ ہے یہ اس کے بعد افریقہ میں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ماؤنٹین ریج کے اگر بات کریں ہم تو ماؤنٹین ریج میں بیٹا ہمارے پاس ہی ہی ہمارے پاس جو ہم کی ماؤنٹین ریج منتی ہے اٹلاس ماؤنٹین ریج اٹلاس اٹلاس تو ہمارے پاس جو بنے گی اٹلاس ماؤنٹین ریج جس کی سب سے بڑی ماؤنٹین ریج ہے یہ نارس ویسڈن سائیڈ پہ ہے مراکو میں یا الجیر میں تونیس تک سے لے جائے گی تھوڑا سا دیچھے مالی کی اٹلاس ماؤنٹین ریج سب سے بڑی ماؤنٹین ریج ہے افریقہ کی پھر یہاں پہ ہمارے پاس بڑا یہ ہمارے پاس کنٹری ہے تنزالیہ تنزالیہ میں ہمارے پاس کلی منجارو ماؤنٹین ہے کلی منجارو کلی منجارو کے ہمارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ فریسڈننگ ماؤنٹین ہے پچھلے دنوں پاکستان سے اساد علی میمن صاحب تھے جنہوں نے اسے سر کیا تھا کلی منجارو ماؤنٹین کو تو یہ ہائیسٹ ماؤنٹین ریج ہے افریقہ کی وہ لارجسٹ سائز میں بڑی یہ ہائیسٹ ہے افریقہ کی بات کر رہا ہوں میں افریقہ کی اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیک وکٹوریا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اندوں کی بات کر لیک لیٹہ وکٹوریا سے آپ کو بسکتا ہے دنیا سوڈان اسے گلتے ہیں ائب سوڈان سوڈان سے پھیر ایجپٹ ایسٹ سے ہتاہ ک transplant سی میں جا گرے گا یہ میڈیٹریان سی میں جا کے گرے گا یہ تو سواغ پوچھا جائے گا کہ دریانیر کار سے نکلتا ہے وکٹوریا جن سے گر نکلتا ہے کہاں گرتا ہے میڈیٹریان سی میں گرتا ہے موسٹلی فرو فرام ویچ کنٹری یہ زیادہ تر کون سے ملک سے گزار رہا ہے سوڈان سے گزار رہا ہے پھر جپ سے جپ کو ہم کیا کہتے ہیں گفٹ آف نائل کہتی ہے ایرہ کا بھی کہتے ہیں گفٹ آف نائل تو اس طرح سے یہ دنیا کا سب سے نمبہ ڈاور سکس فائف زیرو چھے سٹھ پچاس کلمٹیڈز کی لیند سے دنیا کو سب سے لمبا لانگیسٹ کی بات کرا لارجسٹ کی نہیں کرا لارجسٹ کی جب ہم بات کریں گے وہ امازون ریور ہے تو ساؤس فرکہ میں ہم نے پڑا ہے اس کے بعد یہی پہ ہمارے پاس ایک اور دریا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا کانگو ریور کہیں گے اس طرح سے بنا لیئے اس طرح سے اس طرح سے شاکھیں آ رہی ہیں بہت ساری اور مل کے جو انا گرتی ہے جائے گیدر اٹلاٹی کوشن میں اس کا نام بیٹا کیا ہمارے پاس کانگو ریور ہے تو کانگو ریور بیٹا دنیا کا ڈی پیسٹ ریور ہے یہ ڈی پیسٹ ڈی پیسٹ کی بات کرتا ہے وہ کتنی ڈیپٹھ ہے اس کی دو سو تیس میٹر دو سو تیس میٹر اس کی ڈیپٹھ ہے تو تو سب سے زیادہ ہر ڈی پاور جو کیسٹی ہے وہ بھی اسی کی ہے تو ڈی پیسٹ ریور کانگو ریور دنیا کا شیکی ہے جسے ایک ویٹر ایک دفعہ کراس کرتا ہے تو unsے دو دفعہ کراس کرتا ہے کانگو ریور کو یہ بھی سوال بن جاتا ہے اچھا لیکیک وکٹوریا وہ لیک ہے جست بھی ایک ویٹر گراس کرتا ہے LEK وکٹوریا کا بھی پُچھ لیتا ہے وہ کونسی لیک ہے جسے sellers کرتا ہے ہمارے پاس بیٹا کیا لیک وکٹوریا ہے تو یہ میں صاحب کے مین چیزیں یہاں پہ مارے پاس کلاہری ڈیزرڈ بھی ہے کلاہری ڈیزرڈ پوچھтесь کبھی کبھی کدھر ہے بوٹسوانا اور نمی بیا کے درمیان میں کلہاری ڈیزرڈ ہمارے پاس کلہاری ڈیزرڈ بیدہ کدھر ہمارے پاس نمی بیا اور بوٹسوانا کے درمیان میں ہیں یہ آپ کی مین مین چیزیں تھی جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ